اسلام علیکم دنیا میں سب سے زیادہ امواد جو ہیں وہ دل کے اٹیک کی وجہ سے ہوتی ہیں دوہزار سے لے کے دوہزار بیس تک دولی ایچو کے ڈیٹا کے مطابق دنیا کے اندر جو سولہ پرسنٹ امواد ہوئی ہیں وہ دل کے اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دل کا اٹیک آخر ہوتا کیسے ہے دل جب پمک کرتا ہے تو خون جو ہے وہ ساری جسم کی طرف جاتا ہے اور جب دل ریلیکس کرتا ہے تو خون واپس دل کی شریعانوں کے ذریعے سے دل کو ملتا ہے لیکن اگر ان شریعانوں کے اندر تنگی آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مریض کو دل کا اٹیک ہو گیا ہے یہ دل کا اٹیک آخر ہوتا کیسے ہے اس کی پانچ بڑی وجوہات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں ان میں سے نمبر ون ہے ڈائیبٹیز یعنی شوگر دوسرے نمبر پہ ہے ہائپر ٹینشن یعنی بلیڈ پیشر تیسرے نمبر پہ ہے سموکنگ یعنی سگرٹ پینا یا تباکو کا استعمال کرنا چوتھے نمبر پہ ہے فیملی ہسٹری یعنی خاندان کے اندر کفی کو پہلے سے دل کا مسئلہ ہو اور پانچ نمبر پہ ہے ہائپر لیپیڈیمیا یعنی جسم کے اندر کلسٹرول کی زیادتی تو کیا اگر ان پانچوں میں سے کوئی بھی چیز کسی مریض کو ہو یا ایک سے زیادہ جو ان میں سے ریسک فیکٹرز ایک مریض کے اندر ہوں تو کیا اسے دل کا اٹیک لازمی طور پہ ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوتا اگر کوئی مریض بلیڈ پیشر کو اپنے شوگر کو اچھا کنٹرول کر رہا ہو تو پھر اسے دل کا اٹیک ہونے کے چانسز اتنے ہی کم ہیں جتنے کے کسی عام شخص کو ہیں دل کا اٹیک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ زیادہ تار لوگ اپنے شوگر کو اپنے بلیڈ پیشر کو کابو میں نہیں رکھتے اسی طرح ہی لوگ سگرٹ ترگ نہیں کرتے اگر سگرٹ ترگ کر دیں تو کچھ سالوں میں ان کے بھی اٹیک ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں فیملی ہسٹری اور کلسٹرول جو ہے اس کا بھی ایک آپس میں تعلق ہے اگر جسم کے اندر کلسٹرول زیادہ ہوگا تو اس کے جمنے کی رفتار بھی زیادہ ہوگی اور پھر وہ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے ہم اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کلسٹرول آخر دل کی شرینوں کے اندر کیسے جمتا ہے ہوتا ہے کہ نورملی جب خون کا بہاؤ ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری جو شرینیں ہوتی ہیں ان کی جو باہری سرفیس ہوتی ہے وہ بہت سمود ہوتی ہے یعنی بہت ملائم ہوتی ہے اس کے اوپر کسی بھی چیز کے جمنے کے اثار نہیں ہوتے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ شرینیں کسی جگہ پہ شارپ ٹن لے رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے کلسٹرول کے کچھ ذرات جو ہیں وہ ان شرینوں سے اندر سیلز کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ آیستہ آیستہ وہ کٹھا ہونا شروع ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر جو شرین ہوتی ہے اس کے اوپر ایک اوبار سا بننا شروع ہو جاتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ کسی سڑک سے ہم گزر رہے ہوں اس کے سائیڈ پہ تھوڑی سی بلوکیج رکھ دی جائے تو ٹریفک کا بہاؤ اس روانی سے نہیں ہوگا جس روانی سے اگر وہ بلوکیج نہ پڑی ہو تو ہوگا اب کیا ہوتا ہے کہ شرین کی جو باہری سرفیس ہے وہ بلڈ پیشر کی وجہ سے یا شوگر کی وجہ سے یا سگریٹ کے پینے کے وجہ سے ویئر اینٹیر یعنی ٹوٹ پور کا شکار ہوتی رہتی ہیں یہ ٹوٹ پور باز کا جنہی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر جو خون جمانے والے سیلز ہوتے ہیں جیسے کہ پلیٹ لیٹس ہوتے ہیں وہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ اس کے اوپر جمنا شروع ہو جاتے ہیں تو خون کے بہاؤ میں اور زیادہ تنگی آنا شروع ہو جاتی ہیں اس طرح مریض کو دل کا درد ہوتا ہے اس کے اندر دل کے اٹیک کی علامات آنا شروع ہوتی ہیں اور پھر اسی جی پہ پتہ جلتا ہے کہ اس مریض کو دل کا اٹیک ہو جگا ہے تو اگر آپ دل کے اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو ان پانچ میں سے کوئی بھی ریسک فیکٹر ہے یعنی شوگر ہے تو اس کو اچھا کنٹرول کریں اگر بیٹ پیشر ہے تو اس کو اچھا کنٹرول کریں سگریٹ پیتے ہیں تو اس کو ابھی سے چھوڑ دیں اگر آپ کے خاندان میں کسی میل کو پچپنس سال سے پہلے اور کسی فی میل کو پینسٹھ سال سے پہلے دل کا اٹیک ہوا تھا تو آپ کافی ریسک پہ ہیں کہ آپ کو دل کا اٹیک ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ اچھی ایکسرسائز کریں اچھی ڈائیٹ لیں اور اپنا کلیسٹرول کے لیول جو ہے وہ ہر چھے ماہ کے بعد چیک کرواتے رہیں ان پانچوں چیزوں کے اوپر آگر آپ احتیاط کریں گے ان میں سے کوئی بھی آپ کے اندر ریسک فیکٹر ہے ایون آپ کے اندر کوئی بھی ان میں سے ریسک فیکٹر نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو اچھی ڈائیٹ اور اچھی ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ آپ اس میں سے بات سکیں جو کہ دنیا کے اندر سخ سے زیادہ امواد کا باعث منتا جا رہا ہے بہت شکریہ